اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں صاحب جی ٹی وی اور میرے نام ہے مندبداللہ ناظرین عید کے پہلے دن جو فلم ریلیز ہوتی ہے وہ آپ سب نے بھی دیکھی پوری پاکستانی قوم نے دیکھی میں نے بھی دیکھی پاک فوج اور ویسس پولیس اور یہ فلم بہت ہی مزے دار رہی یہ کیا ہیرو تھا اور کیا ہی ویلن تھا مزہ آگئے یہ فلم دیکھ کر پاکستانی قوم نے اور میں نے بھی پرسنلی بہت انجوائی کیا پولیس کا جو پاکستانی قوم کے ساتھ ایک گھٹیا اور گندہ غلیز سلوک تھا نا اس کا یہ بہت بھی اچھا جواب تھا بہت بھرپور جواب تھا جو پاک فوج نے دیا ویسے میری پرسنلی پاک فوج کے ساتھ بہت ساری اختلافات ہیں لیکن اس واقعے کے بعد میں پاک فوج کے ساتھ کڑا ہوں پاک فوج زندہ بعد اور بہت مزایا اس فلم کو دیکھنے کے بعد آئیے صاحب کا کہنا ہے کہ میری حالات ایسے ہیں کہ میں کوئی شکار نہیں سکتا حاکی کے ساتھ مارا گیا کوئی بات نہیں حاکی ہمارا قومی کھیل ہے اس سے کوئی مسئلہ نہیں ہوتا یہ پولیس والے جو ہیں یہ جب بغیر ورن کے کسی گھر میں گھٹے ہیں ایک تو ان کا اتنا گھکیا سلوک ہوتا ہے عورتوں کے ساتھ اور بزرگ خواتین کے ساتھ کہتے ہیں کہ ہم تمہارے ساتھ ریپ کر دیں گے اور یہ براہ راست کہتے ہیں خواتین کے ساتھ اور جو بچوں کے ساتھ سلوک کرتے ہیں یہ پولیس والے جب بغیر ورن کسی کے گھر گستے ہیں یہ بغیر ورن کے بات کر رہوں میں ٹھیک ہے اور یہ بہت ہی گھٹیا سلوک کرتے ہیں پولیس والے ہم اپنی علاقے میں دیکھنے جب بھی پولیس والے آتے ہیں تو کس طرح کا یہ سلوک کرتے ہیں اور جانتے ہیں ہم پولیس والوں کو کہ ان میں کتنی غیرت ہے جب یہ اب یہ اپنی وردیاں جلا رہی ہیں جب تم لوگ کسی کے بہن بیٹی کے ساتھ ناروہ سلوک کرتے تھے تب تم لوگوں کی غیرت نہیں جاگی اب تم لوگوں کو غیرت یاد آگی ہے کہ ہمارے ساتھ غلط ہو گیا جیسا کرو گے ویسا بھرو گے مقافات عمل ہے جب تم نے برا سلوک کیا ہے تمہارے ساتھ بھی بہت برا سلوک ہوگا اور ہم نے اس فلم کو یہ جو عید کے پہلے دن ریلیز ہوئی ہے بہت انجوائی کیا ہے پرسنلی میں نے بھی بہت انجوائی کیا ہے آپ کس بارے میں کیا رہے ہیں آپ نے اس کو انجوائی کیا ہے یا نہیں کمنٹ سیکشن میں مجھے بتائیے گا آخر میں میرے ساتھ چند نارے بلند کر دیں پاکستان زندہ بات پاک فوج زندہ بات